بسم اللہ الرحمن الرحیم بحثان اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم اللہ کی تحفیق سے سورت الحنج کی آیت نمبر آج سے چودہ تک کا ترجمہ اور تصیب بیان کرے گی گزشتہ آیاتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ شان رہو نے البعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں دو قسم کے عقلی دلائل بیان کروائے اور پھر ان کی غرض و غائط بیان کی آج جن آیات کی ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ اور تفصیل کریں گے ان میں اللہ تعالیٰ شان رہو نے تین قسم کے لوگوں کا کذکرہ کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا اور ان کے اس نوع اور انداز کا ذکر کیا پہلے نمبر پر قفار قریشِ مکہ ان کا ذکر کیا اور ان کا اسنوب اور انداز ذکر کیا پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو دل سے ایمان نہیں لگتے ان کا ایمان ان کے مفاد کے تابع ہوتا ہے یعنی منافقین کا ذکر کیا پھر اس کے بعد آخری جو آیات آ جائیں گی ان میں اللہ بلزت میں اہلِ ایمان کا ذکر کیا ہمارے ساریہ کرنے والوں کا ذکر کیا تو آج جہاں سے ہمارا یہ ترسل ہو رہا ہے یہ آیت نمبر آٹھ ہے اللہ اللہ شانوں کا ارشاد ہے عوض للہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے باز ایسے ہیں یہ من تبعیزیہ ہے اور تبعیزیہ کا معنی ہوتا ہے کہ باز جو ہم باز کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں اور اس من کو عربی زبان میں اس حرف کو کہتے ہیں من تبعیزیہ یعنی باز لوگ ایسے ہیں کیسے ہیں مئی جادی جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ ہی اللہ برعزت کی ذاتِ بابرکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم وَلَا حُدَا بغیر علم کے اور ہدایت کے وَلَا کتابِ مُنیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے یہاں ایک بات قابلِ بور ہے کہ بلکل یہی الفاظ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ لیکن فوری طور پر آیت نمبر آٹھ میں پھر اس کو دہرایا گیا اس کو دہرانا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے اور اس میں فرق کیا ہے دونوں میں دونوں میں فرق کیا ہے تو وہاں آیت نمبر تین کے اندر اللہ تعالیٰ شانوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ لوگ تھے جو سرے سے ہی اپنے طور پر مرنے کے بعد ببارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے قیامت کے منکر تھے وہاں ان لوگوں کا ذکر کیا اور یہاں کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جہالت اور لاعلمی کی بنیاد پر ان کے پاس کسی ان تین دلائل جن کا ذکر کیا ہے میں ابھی تقصیل بیان کروں گا ان تینوں دلائل میں سے کسی قسم کے دلائل بھی ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ زد اور حق دربی کی بنیاد پر خود بھی گبراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گبراہ کرتے ہیں وہاں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ ان کی بات بغیر سوچے سمجھے مانتے جا رہے ہیں اور وہاں یعنی متبتہ بھی ویتبیوک اللہ شیطان مرید وہاں اس کا ذکر تھا اور یہاں ذکر ہے کہ یہ لوگ سرگنے ہیں جو بڑے سرگنے ہیں خود بھی نہیں مانتے بعد زید اور حق درمی کی بنیاد پر اور لیو دل آگے اس آیت میں ہے نا لیو دل آن سبیل اللہ اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اس طرح کے ابو جاہل اور اس بائے کے دوسرے لوگ اس لیے اللہ ربو حزت نے وہاں عمومی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لا علاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنی عقل سمجھ بودھ استعمال ہی نہیں کرتے جیسے کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے جنے گئے اور یہاں جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا کہ جو زد جانتے ہیں دلائل کون کے سامنے دلائل واضح ہوتے ہیں لیکن زد اور حد درمی کی بنیاد پر بانتے نہیں ہیں اور لوگوں کو بھی وہ بات ماننے سے روکتے ہیں تو یہ فرق ہے ان دونوں آیاتیں کہ ماننے تو اللہ جیتا شامل فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يُجَادِلُ فِي الْلَحِ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کس طرح بغیر علم یہاں علم سے مراد جو ہے یہ بدیہی اور فطری علم ہے یعنی اس سے مراد کوئی بات وہ علم نہیں ہے جو انسان اقتصاب سے حاصل کرتا ہے بلکہ اس سے مراد جو بدیہی اور فطری علم ہے تجربات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پر اس بات کو ہر شخص جانتا ہے خواب کہیں پڑا ہے یا نہیں پڑا کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو بھر جاؤں گا اس بات کو تجربے کی بنیاد پر ہر شخص پڑا لکھا بھی اور انپڑ بھی جانتا ہے کہ آپ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جل جائے گا تو اس کو کہتے ہیں بدیہی علم فطری علم جو ہر کسی کو ہوتا ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی بدیہی علم بھی نہیں فطری علم بھی اس بات کا قاضی نہیں کرتا اور دوسرا ولا حدن یہ علم کی دوسری قسم ہے ایسا علم جو نظریاتی اور استدلالی ہوتا ہے نظریاتی اور استدلالی ہوتا ہے اس علم سے مرار مثلا ایک چیز دوسرے پر دلالت کرتی ہے جس طرح کہ کسی عرابی کے پاس جیسے آپ جب نے کسی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں کہ ایک آدمی آیا اور وہ بندہ عرابی بکنیاں چرارا تھا یوں اونٹ چرارا تھا تو ہوا کر پوچھتا ہے ما دلیل علا وجود رب ما دلیل علا وجود رب اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو اس نے آگے سے اپنے فہم کے مطابقی جو جواب دیا اس نے کہا اگر کسی جگہ آپ اونٹ کی لید دیکھیں یا لیڈا دیکھیں تو اونٹ کبھی وہاں آیا تو وہاں دیکھ کر آپ اس لیڈے کو اونٹ کی لید کو دیکھ کر آپ انڈازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کبھی کونٹ آیا حالیٰ کونٹ وہاں موجود نہیں ہے کئی ہفتوں پہلے کوئی انسان کسی جگہ سے گزرا ہو اس کے پاؤں کا نشان وہاں پہ پڑا ہو زمین پر تو آپ اس نشان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے حالیٰ کے انسان وہاں موجود نہیں تو فرماتے ہیں کہ وَأَنَّا سَمَاءَ ذَاتِ الْعَبْرَاجِ وَأَرْضِ ذَاتِ الْفِجَاجِ یہ آسمان جو اللہ رب العزت نے مغیر سکونوں کے اتنا اوپر کھڑا کیا ہے اور زمین جو جس میں ہر قسم کے راستے موجود ہیں یہ ٹھاپے مارتے ہوئے سمندر کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ اس کا بھی کچھ بنانے والا ہے یہ ہے نظریاتی جو فطری اور استدلالی اور نظری دلیل استدلالی ایک چیز دوسرے پر دلالت کرتی ہے تو یہ ان کے پاس ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس ایسی بھی کوئی دلیل نہیں اور تیسری دلیل جو ذکر کی دلیل تیسری قسم ہے وَلَا کِتَابِ مُنِیل اور نام کی روشت کتاب اس دلیل کو کہتے ہیں نقلی اور سمعی دلیل نقلی اور سمعی دلیل کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ جو اللہ روح و لیزت نے نازل کی پڑھی جاتی ہو سنی جاتی ہو کتاب کی ادر محفوظ ہو یعنی اللہ تعالی نے کوئی ایسی دلیل جو نازل کی ہو وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے اس سب کے بغیر وہ باز کرنے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں ان لوگوں سے جن کے پاس یہ سارے دلائل موجود ہیں جن کے پاس یہ سارے دلائل موجود ہیں پھر جب ان کو کوئی جواب نہیں آتا جب ان سے کوئی دلیل پوچھی جائے تو نہ ان کے پاس کوئی بدیہی اور تجرباتی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی عقلی استدلالی اور نظری دلیل ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پڑی لکھی دلیل ہے تو جب ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ آگے سے کیا کہتے ہیں ہم نے اپنے عباو اجداد کو ایسے پائے قرآن پاک میں ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کئی مقام پر کہتے ہیں انہ وجدنا عباو اجداد کو ایسے ہی کرتے پائے اس لئے ہمارے پاس دلیل وغیرہ کوئی نہیں ہم نے اپنے عباو اجداد کو ایسے ہی کرتے پائے تو اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اصحاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اختیارات کے بارے میں وہ جگنہ کرتے ہیں بغیر علم بغیر کسی فطری اور بدی ہی علم کے معلومات کے اور نہ ہی کسی نظری اور استدلالی دلیل کے اور نہ ہی کسی روشن کتاب کے ان کے پاس دلیل کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جگڑا کرتے ہیں تو ان کا یہ جگڑا کس بنیار پر ہوتا ہے زد تاثب اور حق درمی کی بنیاد پر زید تاثب اور حق درمی کی بنیاد پر اس لیے بعد مفسری میں کہا کہ یہ آیتِ قریمہ جو ہے یہ ابو جہل کے بارے میں ناظر ہوئی اور اس کے بعد کیا منتق آنے والا ہر وہ شخص جو خود بھی گمراہ ہے خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ اس آیت کے مصداق ہے اور اس آیت کے تاہت داخل ہے اس لیے کہ ابو جہل کا جو انکار تھا اس کا جو کفر تھا یہ کفر جو تھا کفر انار تھا تاثب اور انار کا کفر تھا وہ مانتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی یہ کتاب کسی عام آدمی کا کلام نہیں یہ اللہ تعالی کا کلام ہے وہ آپ کے بارے میں جانتا تھا کہ آپ اللہ تعالی کے سچے نبی ہیں لیکن اس نے نہیں مانا تو زد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر جب میں نے وہ واقعہ آپ کو سنوائے تھا حفظ بن قصیر رحمت اللہ نے جو پیش کیا کہ تین راتیں وہ قرآن پاک چھپ کر سنتے رہے تو تیسری رات کے بعد ان میں سے ایک شخص ابو جہل کے پاس گیا اس نے کہا کہ روز روز یہ بات چھپی نہیں رہے گی آپ نے بھی قرآن پاک سن لیا ہم نے بھی سن لیا تو اس کے بارے میں کیا رہے جو جانے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے تو اندازہ لگایا کہ یہ کتاب کسی بچر کا کلام نہیں ہے یہ اللہ تعالی ہی نے نازل کیا ہے نہ کسی صاحب کا کلام ہے نہ کسی قاہن کا کلام ہے تو ابو جال نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب بنو حاشب نے یہ ہمارے شریک ہیں برادری ہے شریکہ ہیں جب انہوں نے حاجیوں کو پانی کلانا شروع کر دیا تو ہم نے بھی سکایات الحاج شروع کر دیا جب انہوں نے حاجیوں کی رہیس کا اقتضام کیا سرائے بنائیں تو ہم نے بھی مقابلے میں یہ کام شروع کر دیا کہ ہمارے جو قزن ہیں ہمارے شریک ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے اندر نبی ہم میں سے آ گیا تو ہم نے کہاں سے لائیں چونکہ نبی ہمارے شریکوں سے آیا ہے برادری سے آیا ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے تو یہ اس کا تاثر تھا اسی کو تکبر کہا گیا حدیث فاق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تکبر کی تعریف کی کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق حق بات سمجھا جانے کے باوجود معلوم ہو جانے کے باوجود اس کو نہ ماننا اس کو نہ ماننا وغمت الناس اور لوگوں کو حقیل جانا لوگوں کو حقیل جانا اس لیے علباء نے جب کفر کی قسمیں بیان کی ہیں تو ان قسموں میں سے ایک قسم ہے کفرِ حناد کفرِ حناد مانتا ہے دل مانتا ہے ذہن تسلیم کرتا ہے کہ جو بات مجھے کہی جا رہی ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے لیکن زیدہ حق دلمی کی منعات پر نہ ماننا اور اس کی ایک مثال حدیث فاق کے اندر موجود ہے اس طرح بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دا آپ کے سامنے ایک منافق بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا کلٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا بھئی دائیں ہاتھ سے پیو تو اس نے اس کو اپنی توہین سمجھا اس نے اس کو اپنی انسل سمجھا کہ مجھے کوئی کہے اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا صورت الفقرہ میں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ کہ وہ اس کو اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیتا ہے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اسی طرح اس نے بھی کہا میں نہیں پی سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک استاخی سن کر فرمایا تو کبھی پی بھی نہیں سکے حدیث اپاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی درقش اس کو یہ سزاہ کی اس کا دائیں ہاتھ سوکیا شل ہو گیا پھر اس کے بعد کبھی وہ اپنے موں تک لے جائے نہیں سکا تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مناہو اللہ کبر بات اس کو سمجھ آتی کی تھی کہ میں غلطی کر رہا ہوں لیکن اس کو تقبر نے قبول کرنے سے منع کر دیا ہر وہ شخص اس کے اندر داخل ہے کہ جس کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک میں اسی طرح ہے صحیح حدیث پاک سے یہی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ لیکن پھر زید اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اپنی انعاقی بنیاد پر اتنا بڑا آدمی ہے اگر اصلاح کر لے گا تو لوگ کیا کہیں گے غلطہ غلطہ ہی کرتا رہا حالانکہ یہ بات لوگ تعریف کریں گے اس کی سوائے چند مفاد پرست لوگوں کے کہ اس عالم نے اس بڑے آدمی نے بڑے دکھے آدمی نے جب اس کو حق بات معلوم ہو گئی تو اس نے اپنی غلط بات کو چھوڑ کر حق کو قرول کر لیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ آدمی قابل قدر اللہ تعالیٰ کی حصل میں ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کیا حکم دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ان کو جو ایک منحج دیا گیا ہے وہ کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے تو جب بات سامنے آ جائے تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں سوائے تعصم کے اناد کے تکبر کے اور حد درمی کے اللہ تعالیٰ شاہر رہو نے ان لوگوں کے جرائم کا تذکرہ کیا کہ ان کے ایسے لوگ ان کا پہلا جرم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تاثم کی بنیاد پر حق کا انکار کر دیتے ہیں دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے تکبر پایا جاتا ہے کسی کی صحیح بات کو تسلیم کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور تیسرا یہ کہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اللہ رب جزت فرماتے ہیں ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے ثانیہ اتفہی ثانیہ اتفہی سنا یزنی سے اس میں فائل کا سکھا ہے اور یہاں حال واقع ہو رہا ہے اتف کہتے ہیں گردن کو یا پہلو اتف کہتے ہیں گردن کو یا پہلو کو ثانیہ اس حال میں کہ وہ موڑنے والا ہے اپنی گردن کو جیسے کہ اللہ رب جزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقامات میں فرمایا کہ ایسا شخص جب اس کو حق کی طرح گلایا جاتا ہے اس طرح تقبر کر کے پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں دوسری جگہ پہ اللہ رب جزت نے سورہ منافقون میں ایسے لوگوں کا ذکر دیا لب وہو روحساہم وہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں تیسری جگہ پہ اللہ رب جزت نے سورہ بنی سناحیل کے حدر فرمایا کہ ایسے لوگ آلاندہ پہ جانے میں اپنی سائٹ پہ مو پھیر کر نکل جاتے ہیں تو یہ شخص اپنی گلدن کو یا اپنے پہلوں کو موڑنے والا ہے مو موڑ کے جانے والا ہے لیو دلال سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کی راہ سے تاکہ لوگوں کو خود بھی نہیں مانا اور لوگوں کے سامنے میں یہ ظاہر کیا تاکہ اس کے جو فالور ہیں اس کے پیروکار ہیں وہ بھی اس کے پیچھے چرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے وہ گمراہ کرے اور رکے ایسے لوگوں کے لیے ان کا انجام کیا ہے آخرت میں ان کے لیے صلاح کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُوْ فِدْ دُنْيَا فِذْ يُنْ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور وہ سرسوائی کی کئی شکلیں ہیں بعض شکلیں اللہ رب العزت نے جنگِ بدر کی شکل میں ایسے لوگ مارے گئے قتل کیے گئے ان کی لاشوں کو بسیڑ کر کونے میں پھینکا گیا قیدی برائے گئے جنگِ اہد میں جنگِ خندق میں اور باقی بعض وقت اللہ رب العزت ان کو ان کی تجارت میں نقصان اور خسارہ کر کے ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اراز کرے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں تو اللہ ذلہ شاہد فرماتے ہیں ایک تو ان کے لئے عذاب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رسوائی دنیا کے اندر رسوائی یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے کبھی ان کو غلبہ نہیں ملے گا کبھی ان کو عزت اور شام اور شوقت حاصل نہیں ہوگی اور دوسرا وَنُزِقُهُ عذاب کا یوزیکو کمانتا ہے چکھانا اور نوزیکو یہ جو ہم تقلم پسکتا ہے وَنُزیکو ہم چکھائیں گے ہوں اس کو یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق عذاب حریق حریق اس کو بولتے ہیں آگ احرق یوہرق کمانا جلانا اور حریق آگ ہم ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے اور ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے پھر اس کے بعد اللہ رب جزت نے دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کہاں ذا لکھا یہ ایسے کیوں ہوگا ان کے ساتھ دنیا کے اندر بھی رسوائی دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا ذا لکھا یہ سلیے بما اس کے سبب یہ بات سے حویہ ہے بس سبب اس کے قدمت یہ واحد مہنس کا سیگہ ہے فیلم آزی کا قدمت آگے یدا کا اس کا فائل ہے یدا کا منفوع ہے اور اس کا فائل ہے یہ سلیے ہے کہ جو آگے بھیجا آپ کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا آپ کے دونوں ہاتھوں نے یہاں ایک بات کاملے غور ہے دو گین باتیں ہیں یہاں آپ اگر آج سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو ساری زندگی نہیں بھولیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیجا حالانکہ یہاں بات تو عقیدے اور نظریہ کی ہو رہی ہے عقیدے کی بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ انسان کے ظاہری عمال اس کی حقیدے اور نظریہ کے مطابق ہوتے ہیں اور جو انسان ظاہری طور پر عمال کرتا ہے ان میں سے زیادہ تار عمال اپنے ہاتھوں کے ذریعے کرتا ہے مارنا لوٹنا پکڑنا تو چونکہ زیادہ عمال وہ ہاتھوں کے ذریعے ہوتے ہیں اس لیے غنبے کے لیے ہاتھوں کا ذکر کیا گیا باقی اس سے تمام جواریں مراد ہیں انسان کے تمام عذاب مراد ہیں یہ اس لیے اس کے سبب کہ جو آگے بھیجا آپ کے ہاتھوں نے وہ ان اللہ اور بے شک حقیقت یہ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لئیس بظلہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اب ظلم جو ہے یہاں مبالگے کا سیگہ ہے ظلم یہاں مبالگے کا سیگہ ہے تو اس مبالگے کا معنی ہوتا ہے زیادہ ظلم کرنے والا تو یہاں ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں تو اس کا تھوڑا بہت ظلم کر سکتا ہے یہ نہیں بظاہر کلام سے جو ملوغ ہوتا ہے کہ ظلم ظلم مبالگے کا سیگہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو بہت زیادہ ظلم کی نفی کی گئی ہے تو لیکن کیا تھوڑا بہت تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مبالگے کا سیگہ جب اس کے شروع میں نفی آجاتی ہے نئی ساتھ مبالگے کے شروع میں جب نفی آجاتی ہے تو وہ نفی وہ اس فیر میں مبالگہ نہیں ہوتا بلکہ نفی میں مبالگہ ہوتا ہے نفی میں مبالگہ ہوتا ہے یعنی یہ مبالگہ فیر میں نہیں بلکہ نفی میں مبالگہ ہوتا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ظلم کی صفت سے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا ہی جائز نہیں ظلم کی صفت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا ہی جائز نہیں تو یہاں لئیس آیا شروع میں تو یہ نفی میں مبالغہ ہے مبالغے میں نفی نہیں بلکہ نفی میں مبالغہ ہے ایک جملہ یاد رکھتی ہے کہ یہ مبالغے میں نفی نہیں بلکہ نفی میں مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر یا اس شخص سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں تو جہاں بھی یہ لفظ آئے دعا سمجھئے قرآن پاک میں کہ یہ نفی میں مبالغہ ہے نفی میں مبالغہ ہے لیل عبید یہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا جو بصف بیان کیا تو عبید عبدال کی جمعہ ہے عبید عبدال کی جمعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یعنی اس سے کمانا کہ اس کے اندر ایک یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ذرہ بڑا پر بسل ہوئی کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہر دوسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من يحمد اللہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں علا حرف حرف کہتے ہیں کنارے کو حرف کہتے ہیں کنارے کی ایک سائد کو ایک جانب کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے پر رہتا کنارے کنارے پر یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ وہ مفاج پرست لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورا اندر داخل نہیں ہوتے بلکہ باہر سیڈ سیڈ پر رہتے ہیں اگر ان کا مفاد ان کو مل گیا تو پھر وہ خوش ہوں گے اور اگر دیکھا کہ ادھر ہمارا مفاد نہیں تو وہی سے بھاگ جائیں گے وہی سے بھاگ جائیں گے یہ منافق ہیں جنہوں نے کلمہ تو پڑا حسن مامون کے سامنے اسلام تو ظاہر کیا لیکن انہوں نے کلمہ دل سے نہیں پڑا اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہوئے اس لئے اگر ان کو مفاد مل گیا اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا لا الہا حلائی ولا الہا حلائی نہ وہ پکے مومنوں کے ساتھ اور نہ وہ پکے کافروں کے ساتھ جدر ان کو مفاد نظر آیا اسی طرح وہ چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان کی کشات العائرات بین الغنمین منافق کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اس بکری کی جو دو ریوڑوں کے درمیان وہ گھونتی پھرتی رہتی ہے ادھر چارہ نظر آیا تو ان کی دروب آگئی ادھر چارہ نظر آیا تو ان کی دروب آگئی یہ کسی کی دروب بھی نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منافقوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ منافق ذل وجہین ہوتا ہے منافق کے دو چہرے ہوتی ہیں یادی ہا اولائے بیوچ مسلمانوں کے پاس گیا تو ایک چہرہ دے کر گیا جب مسلمانوں کی طرف آتے ہیں ہم مومن ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں جب اپنے منافقوں اور شیعاتین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ مضاف کر رہے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اسی وجہ سے منافق کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ملے گا جہنم کے سب سے جلے دمکے میں ہوں گے اور قیامت کے دن کو دو زبانے ہوں گی آگ کی میدان معاشر میں منافق کی دو زبانے آگ کی ہوں یہ سے پہ جانا جائے گا منافق تو یہ اس آیت کی شانی نزول میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ تھے کہ بعض لوگ مدینے کے باہر سے آتے اور آکر فیسلم کلمہ پڑھ لیتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں اگر اس کی بیوی کے ہاں بچے پیدا ہوتے بیٹے پیدا ہوتے اور اس کی گوڑیاں بچے دیتی ہیں آگے ان کی نسل بڑھتی تو کہتے اسلام کے اندر برقات ہی بڑی ہیں اسلام کے اندر بڑے خواہی بہت ہیں اور اگر ایسے نہ ہوتا اگر اس کی بیوی کے اولاد نہ ہوتی اور اس کی گوڑیاں آگے سے ان کی نسل نہ ہوتی تو کہتے حاضر دی نسل بہت برا دین ہے اس کے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں کوئی ملائی نہیں اور چلے جاتے چھوڑ کر چلے جاتے مرتد ہو جاتے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ رب و عزت نے کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کے بندے ہوتے ہیں اسلام نمازیں پڑھیں گے سب کچھ کریں گے اگر ان کا مفاد ملتا رہا نہیں ملتا کیونکہ ایمان جو ہے ان کے دل میں راسق نہیں ہوگا منافق کون ہوتا ہے نفاق کس کو کہتے ہیں منافق ہوتا ہے کہ جو اسلام کو ظاہر کرے وَيُبْتِنُ الْقُفْر اور کفر کو اپنے سینے میں چھپائے زبان سے اقرار کرے اسی لئے اللہ رب و عزت نے سورة المنافق کون میں جب ان کا تذکرہ کیا منافقوں کا کیونکہ ایمان جو ہے اصر ایمان مومن کا ایمان وہ ہے اقرار باللسان وَتَسْدِقُمْ بِالْقَلْ زبان سے اقرار کرنا دل سے اس کی تصدیق کرنا وَعَمَلُ بِالْأَرْقَان اور اپنے جوارے کے ذریعے اس کے ساتھ عمل کرنا تو منافق کا اللہ رب و عزت نے ذکر کیا کہ اِذَا جَاَتَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَادِينَ جب منافق آتے ہیں آکر آپ کو کہتے ہیں اَشْحَادُوا اللَّهِ الْاہِ اللَّهِ وَشْحَادُوا النَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَشْحَادُوا النَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ آکر کلمہ پڑھتے ہیں اللہ رب و عزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْحَدُوا النَّا الْمُنَافِقِينَ لَقَابِبُونَ اللہ اس کی قوائی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہوئے حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کیوں؟ کہ وہ کلمہ اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہیں تو یہاں اللہ رب و عزت فرمارے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک کنارے کنارے پہ کھڑے ہو کر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فَإِنْ حَسَابَهُ اگر اس کو پہنچے فَإِنْ بَاسْ اگر حَسَابَهُ پہنچے اس کو خیرن بلائی مال ملیا مل گیا مفاد مل گیا کوئی بلائی اس نے دیکھ لی نفع حاصل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اِتْ مَانْ نَبِهِ تو پھر اتمنان سے رہتے ہیں اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں وَإِنْ اَسْحَابَهُ فِتْنَةُ اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آگئی کوئی فتنہ آگیا کوئی مسئیبت آگئی کوئی بیماری آگئی اپنے رخ پر یعنی مرتد ہو جاتے ہیں دین اسلام پر چھوڑکا اس طرف چلے جاتے ہیں جس طرف ان کا مفاد ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بلعزت نے فرمایا خاسرت دنیا والآخرہ خاسرت دنیا والآخرہ دنیا کے اندر بھی انہوں نے خسارہ پایا دنیا کے اندر بھی ان کو عزت نہیں ملی لوگ ان کو منافق کہتے رہے لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے رہے دنیا کے اندر بھی انہوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کی دنیا کے اندر اور آخرت میں دین بھی تباہ کیا یعنی ان کا نہ دین نہ دنیا دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی تباہ ہوئی اور زَلِقَهُمَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينِ یہ ہے سب سے بڑا واضح طور پر خسارہ اور مقصان کہ جو آدمی دین بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہے دنیا بھی اس کو نہ ملے اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں کہ دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے اور یہ حال ہے مرافقین کا اللہ جلال شامل کی مالتے ہیں اس کے بعد ید رو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ یہاں من دون اللہ کا لفظ جو ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جس جس کی بھی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی فنشتہ نہ کوئی ولی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں تو اس لیے من دون اللہ کا اطلاع اللہ کے علاوہ یعنی ایک اللہ اور ایک من دون اللہ اللہ کے اللہ شانہو اور اس کے علاوہ من دون اللہ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے تو اس کے عدر سبھی لوگ آتے ہیں تو فرمایا یہ ان لوگوں کو پکاتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو ہیں جو اور بالخصوص مشرقین مکہ جو پتھر کے یہاں تو مندولنہ میں سارے شامل وہ پتھر کے بطوں کو بگارتے تھے اور خود اس طرح عبراہیم رہ السلام کے واقعہ میں بھی آیا مشرقین مکہ بھی جانتے تھے کہ وہ سنتے نہیں وہ دیتے نہیں وہ کچھ کرتے نہیں رب العزت فرماتے ہیں کہ جو باوجود اس کے ایک اس بات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو مشکل کے وقت مدد کے وقت بگارتے ہیں اپنے نقصان سے بچنے کے لئے ان کو پکارتے ہیں ذَلِقَهُوَ دَلَابِ الْبَعِد دَلَابِ الْبَعِد بعید میں نے دور کی تو معنی کیا اس کا ہوگا ترجمہ اس کا وہ انتہائی گمراہی انتہائی قسم کی انتہا درجے کی گمراہی کے اندر ہے ذَلَابِ الْبَعِد کا معنی انتہا درجے کی گمراہی وہ انتہا درجے کی گمراہی پر پڑے ہوئے ہیں يَدُو وہ اس کو پکارتے ہیں لَمَنْ دَرُّهُ أَقْرَوْ مِنْ نَفِهِ کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے یہاں ایک بات سمجھ میں آتی تھی ودیہی طور پر کہ اچھا ٹھیک ہے وہ نفع تو نہیں دے سکتے لیکن نقصان دے سکتے ہیں کہ ان کا نقصان ان کے نفع کے زیادہ قریب ہے یہ معنی نہیں یہ عربی زبان کا حصوب ہے اللہ رب رزیت قرآن پاک میں اس کو ارتیار کیا کہ وہ نفع تو دے نہیں سکتے اور نقصان بھی نہیں کر سکتے ہاں نقصان کا سبب بن سکتے ہیں کہ ان کی پرستش کی وجہ سے ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا اور قیامت کے دل جہنم میں داخل ہوں گے قیامت کے دل جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ اگر ان کی پرستش نہ کرتے یعنی ان گوتوں کی ان کی پرستش نہ کرتے تو یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے دنیا کے اندر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اس کے بعد فرمایا مولا یہ ولی سے ہے اور مولا کہتے ہیں جس طرح کہ مولا ہر اس کو کہتے ہیں اور آپ کے درمیان کوئی سبب ہو جس کی وجہ سے آپ اس کے محبت کریں آپ اس کے ساتھ لیکن تعلق رکھیں اس کو مولا کہتے ہیں یعنی دوست والعشید یہ معاشرت سے ہے المعاشر جس کا معنی ہے الساہم والخلید دوست اور ساتھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت قیامت کے دن ان کو یاد آئے گا جہنم میں جب یہ بھی جہنم میں جاگ رہے ہوں گے اور جو ان سے اپنی پرستش کرواتے رہے یعنی تابوت کے اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کروائے اور اس پہ راضی ہوں جن لوگوں نے عبادت کی ان کے جانے کے بعد لیکن وہ اس پہ راضی نہیں تھی وہ اس سے منع کرتے رہے وہ اس میں داخل نہیں جیسے ہم پیچھے سورة الربیاء کے آخر میں واضح کر چکے ہیں اس بات کو تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی برے دوست اور بہت ہی برے یہ ساتھی ہیں کہ آج جو ان کے ساتھ ہی جل رہے ہیں ان کی صحبت سے ان کے ساتھ رہنے سے ان کی دوستی سے ہمیں کوئی فیدہ نہیں پہنچا انہوں نے ہمیں کیا بچانا تھا یہ ہمارے ساتھ بھی خود جہنم کے اندر جل رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہر ایک آیت ہے تھوڑا سا صبر کر لیں اللہ تعالیٰ شاہر نے ان کے بعد ان تینوں قسمیں جو گمراہ ہونے والی دونوں قسمیں منافق اور قابط اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا اللہ ہم برزت فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے قرآن پاک میں کہ جہاں خسارہ پانے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ساتھ نفع اٹھانے والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل اللہ دینہ داخل کرے گا ان لوگوں کو آمانو جو امانو ہے واملو صالحات اور انہوں نے لے کامال کے جنات تجری ایسے باغات میں جن کے نیچے چلتی ہیں تجری چلتی ہیں من تحت یا ان کے نیچے الانہار نہریں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنہت میں داخل کرے گا اور یہ کام کہ نیک لوگوں برے لوگوں کو صدا دینا اور نیک لوگوں کو سواب دینا اور جنت ادا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کی اختیارات لا محدود ہیں ان اللہ یفعل ما یعید بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ارادے سے اس کے پروگرام سے کوئی اس کو روکنے والا نہیں کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ مختارِ کل ہے تو اس کے اختیارات لا محدود ہیں تو وہ اپنے فضل و رحمت سے جس کو چاہے جنت ادا کرے اور اپنے مخالفین کو اور نافرمانوں کو وہ سزار دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے انشاءاللہ باقی کل کے درس میں اللہ کے لئے شاہم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ کو ہماری علم نافع بنائے اور اپنی کتاب مقدس کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور قیامت کے دن ہمارا سپارشی بنائے ہمیں دنینا اور آخر کوئی کامیابو کامدان کریں سلام علیکم